اسلام علیکم ستارہ کی چنن ویلوگ میں آپ سبھی کا خوش آمدید امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو دیکھیں ابھی ہم لوگ جیسے کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ممرا گئے تھے بہت ہی اچھا لگا بچے کو دیکھنے کے لئے گئے تھے تو دیکھیں بچہ تو ابھی تک ہسپیٹل میں ہی تھا ابھی تک آیا نہیں تھا تو ہم لوگ سوچے اسی دوران کیوں نہ ہم لوگ تھوڑی سے اس کے لئے خریداری کر لے تو دیکھیں ابھی آپ لوگ کو تو بتائیے کہ ممرا میں ممرا سے آگے جو جاتے ہیں جیسے کہ امروت نگر ہوا درگا روڈ تو ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے شاپنگ کرنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ تو دیکھیں امروت نگر پہنچے تھے وہاں درگا روڈ ہے اور وہاں پہ درگا روڈ کے پاس تھوڑا سارا آگے جائیں گے سریفہ روڈے اور وہاں پہ بہت ہی فیمس ہے ممرا کا گلاب پارک گلاب پارک میں آپ چلے جائیے آپ کو ہر طرح کی کپڑے ورائٹی برکھے لہنگا ہر ایک چیز ملتی ہے اور ممرا کا فیمس مارکٹ بھی ہے گلاب پارک تو بہت بھیڑ رہتی ہی اید بغریت کے ٹائم پہ بھی تو ہم لوگ گئتے بچے کے لیے تھوڑی خریداری کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے گھر میں پہلے سے کچھ خریداری نہیں کی جاتی ہے میری ممی کہتے ہیں جب آئے گا تب ہی خریداری کریں گے پہلے سے نہیں کرتے تو بس ہم لوگ بھی گئتے بچے کے لیے کپڑے لانے کے لیے اور جو بھی ضرورت کی جیسے کہ نیو بوئی وان جو ہوتا ہے نیا بچہ جو آتا ہے اس کے لیے کیا کے چیزیں لگتی ہیں تو وہ سب لانے کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو دیکھیں ابھی ہم لوگ امروطنگر میں تھے اور کافی اچھی مارکٹ ہے وہاں پہ بہت بڑی مارکٹ ہے وہ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ہر ایک چیز آپ کو وہاں پہ ملتی ہے آپ کو جو چاہیے وہاں پہ ماشاءاللہ کافی اچھا ریزنیبل بھاؤں میں ملی جاتا ہے تو دیکھیں یہاں سے ہم لوگ نے بچے کے لیے کپڑے رکھنے کے لیے باسکٹ لیے تھے اور تھوڑی بہت بھاجی وغیرہ بھی لیے تھے تو دیکھیں یہ بھاجی مارکٹ بھی ہے کافی بڑا ہے وہاں پہ مومرہ کا یہ مارکٹ آؤ دیکھیں تو ہم لوگ سب لے کر کے گھر آ گئتے تو یہ سب دیکھیں ابھی یہ ایک دو دن مطبع دو دن کا یہ ویڈیو ہے ہم لوگ نے ایک ساتھ اس کو بنا دیا ہے تو ابھی دیکھیں بچے کے کپڑے وغیرہ سب لے کر کے آ گئتے گھر پہ تو یہ دیکھیں مارشاللہ کافی اچھا کالیٹی کافی اچھی تھی کپڑے کی اور ممی کے لیے مدر نائٹی بھی لائی تھی یہ دیکھیں یہ فیڈنگ نائٹی ہوتا ہے کمفورٹیبل ہوتا ہے جب فیڈ کرانے کے ٹائم پہ یہ اس طرح کا نائٹی تو ہم لوگ لے لئے تھے میری بہن کے لیے نائٹی اور یہ باسکٹ لائے تھے بچے کے کپڑے رکھنے کے لیے اور یہ سب کپڑے وغیرہ ہم لوگ نے لے کر کے آئے تھے مطلب جو چیز ایک چھوٹے بچے کو چاہیے تو وہ سب ہم لوگ لے کر کے آئے تھے دیکھیں یہ ماشاءاللہ مطلب ہر طرح زیادہ طرح ہم لوگ نے کپڑے جو لیے تھے نا فرنٹ والا لیے تھے فرنٹ اوپن والا لیے تھے سامنے سے جو بٹن وغیرہ رہتا ہے نا تیس طرح کے کپڑے لیے تھے کبھی بھی آپ بچے کو کپڑے لے تو فرنٹ والا لے مطلب ایسا اوپر سے ڈالنے والا نہیں لیں تو اس میں پریشانی ہوتی ہے پروبلم بڑی ہوتی ہے بچے کا سر وار مطلب اس کو لگنے کا ڈر ہے اس کے لیے میں نے ہم لوگ نے جتنے بھی کپڑے لیے نا دیکھیں سامنے سے فرنٹ ایسا بٹن سسٹم ہے اور فول لسٹن کا کپڑا زیادہ لیے تھے کیونکہ پتہ یہ تھنڈی کا مسا مار چکا ہے تو ابھی بچے کو زیادہ فول لسٹن کے کپڑے اور اسے ماشاءاللہ سارے سوفٹ کپڑے تھے اور سب تھوڑا سا بڑا ہی لے رہے تھے ہم لوگ نے تاکہ کچھ دن تک پہنے کیونکہ گھر میں ہمارے ماشاءاللہ پہلے سی بہت سارے بچے تھے اور بہت سارے کپڑے تھے جو بہت بہت زیادہ ہی کپڑے تھے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے ہم لوگ نے جو بھی نیا کھاری دے سب تھوڑا بڑا بڑا ہی لائے تھے تاکہ بچے چھے مینہ تک اٹلیسٹ چھے مینہ ساتھ آٹھ مینہ تک پہن پائے تو دیکھیں ہم لوگ نے کچھ کپڑے لائے تھے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے کپڑے فل پرجامہ تھا اور سارے ایسے سامنے سے فرنٹ والا تھا تو مطلب کچھ ایسا نہیں لیا تھے کہ اس کے سر میں لگنے کا اور اتارنے کے ٹائم پہ بھی پہنانے کے ٹائم پہ بہت پرابلم ہوتا ہے تو جو چھوٹے بچے ہوتے جو اس طرح کے کپڑے نہیں لیا تو اچھا ہے ایسا کپڑا لینا چاہیے اور سب سوفٹ کپڑا تھا اور کلر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا سب ادم لائٹ کلر میں تھے اور چھوٹے بچے کو کپڑا کپڑا رہتا ہے لائٹ کلر میں ہی رہتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ممرا میں ہم لوگ کو کافی اچھا ریزنیبل بھاو میں یہ سب کپڑے مل گئے جیسے کہ پچھلے ٹائم ماہیرہ کے لئے ہم لوگ کپڑے لانے کے گئے تھے یہاں بھی بندی میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی میں مجھے کچھ ملی نہیں رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن الحمدللہ وہاں پہ مطلب ہر جگہ پہ نیو بوئی بان کا کپڑا اور ہر ایک چیز آب لے بل تھی مطلب ہم لوگ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا فوراں ہم لوگ ایک گھنٹے میں سارے چیز لے کر کے آ گئے تھے تو یہ دیکھئے جو کلر کا نائٹی بھی لیا تھے ماشاءاللہ اور یہ تو دیکھیں جیسے کہ ہم لوگ نے بتایا تھے کہ مومرہ گئے تھے اور پھر کیا بولتے ہیں وہاں پہ نانی کا چالیس دن بھی ہوا جیسے کہ میں تھوڑا سا پہلے گئی تھی جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتائی کیونکہ ممی نے بولے تھے کہ مطلب بائیس تاریخ و نانی کے لئے قرآن کھانی وغیرہ رکھیں گے پر اس کے لئے میں پہلے ہی چلے گئی تھی تو اس طرح سے ہم لوگ نے مطلب قرآن کھانی بھی اٹینڈ کر لیے اور بہت سارے لوگوں کی دعوت وغیرہ بھی ہوئی تھی وہاں پہ مطلب جو ہمارے ریلیٹویز جیسے کہ پھپی چاچا اور چاچی لوگ جو رہتی خالہ وغیرہ وہ لوگ بھونڈی نہیں آ پائے کیونکہ ممی بول رہتے کہ جیسے کہ سب کے بچے رہتے بھابی بھابی کے بچے بہن کے بچے سب کا اسکول کا چھٹی وغیرہ ہو جائے گا کیونکہ پہلے بھی نانی کے انتقال میں سب لوگ آئے تھے تو بچوں کی چھٹی وغیرہ ہو گئی تھی تین چار دن اس کے لئے ہمیں بولے کیوں نہ ہم لوگ تو ممرا جانے ہی والے باجی کی ڈیلیوری کے لیے تو کیوں نہ ہم لوگ وہیں پہ چالیس دن کر لیں گا تاکہ سارے ریلیٹوز کو کھانا وغیرہ بھی کھلا دیں گے اور غریبوں کو بھی تھوڑا دیں گے تو اس لئے وہ قرآن کھانی وغیرہ اب الحمدللہ اچھا سے ہو گئے کچھ کچھ دور سے بھی مہمان آئے تھے تو اس کے لئے ہم لوگ ویڈیو گھر مہا اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے تو دیکھیں سارے کپڑے ابھی دکھا چکے اور اس کے ممی کا یہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے فیڈنگ نائٹی ہے کمفرٹیبل رہتا ہے اس طرح کے دو تین نائٹی لے لیں اور چالیس دن تک آپ استعمال کیجئے اس کے بعد یہ دو بھی رہے گا تو کافی انہف رہتا ہے یہ مطلب چالیس دن تک بچے کو آپ کرتو نماز بھرنا نہیں رہتا ہے تو یہ نائٹی ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں ہمارے گھر میں سب لوگ جب ایسا کچھ ڈیلیوری کا ہوتا ہے تو ہم لوگ نائٹی ہی پہنتے ہیں کمفرٹیبل رہتا ہے اور کلر اس طرح کے لیے کہ گندہ بھی نہ ہو اور بچے کو فیڈ بھی کرانا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا بہتا ہے تو ہم لوگ اس طرح سے چالیس دن تک یہی پہنتے ہیں اور تو دیکھیں سب ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں میں بھی لنگوٹ بولتے ہیں لائن کلوت لائن کلوت بھی بولتے ہیں دیکھیں ہزبن جی بتا رہے لائن کلوت بولتے ہیں اور ہمارے گھر میں اس کو لنگوٹ بھی بولتے ہیں اور یہ لنگوٹ ہم لوگ نے کچھ تیلر مطلب گلپ سوانوں کے دیئے ہیں سلنے کے لئے مطلب ہمیں بھی بھونڈی میں آگئے ہیں تو لے لوں گے جا کر کے بہت سارے دیئے بھی ان کو اور یہ میں وہاں سے مطلب امروٹ نگر سے خرید کے لائے تھی کافی سوفٹ تھا ماشاءاللہ اور کلر بھی دیکھیں کتنے اچھے تھے بہت ہی اچھا تھا ماشاءاللہ تو مطلب بس ایسی 6-7 پس لے لئے تھے جب تک کے لئے اور بھی تھے گھر بھی اور دیکھیں یہ بھی لئے تھے امروٹ نگر سے جیسے کہ جو نیا بچہ ہوتا ہے ان کو کیا کیا چیزیں لگتی ہے ہم لوگ نے تھوڑے بہت سارے چیزیں لے آئے تھے کچھ کچھ چیزیں بھی آن لائن آرڈر کیے ہیں دیکھیں بے بی بی وائپس وغیرہ آن لائن آرڈر کیے ہیں وہ آج آئے گا اور بھی کچھ کچھ چیزیں جو آن لائن آ جائے گا بھی ونڈی میں ہی ڈائے گا کیونکہ باجی تو بھی آنے ہی وانڈی میں اور یہ دیکھیں اور یہ کیا بولتے ہیں یہ بچے کا یہ جو گادی رہتا ہے یہ بھی لئے تھے ماشاءاللہ اس کے نیٹو آگر بہت اچھا بنا رہتا ہے تو اس کے اوپر ماشاءاللہ اگر آپ پہ بچے کو سولا دیجئے بچہ آرام سے اس کے اندر سو رہا ہے بچھڑ بھی نہیں جائے گا کسی طرح کا کوئی کیڑے بھی نہیں جاتے آرام بہت اچھا رہتا ہے تو مطلب ہر وہ چھوٹی چھوٹی جو ایک نیو بے بی بون کو لگتا ہے ہم لوگ نے مجھے جتنے آئیڈیا آیا تھا میں نے لے لیا باقی خیر کچھ چھوٹے گا تو ابھی بھی بانڈی آنے ہی باجی میری مطلب وہ ایک تاریخ کو آئے گی کیونکہ ابھی واپس اس کو ہسپیٹل جانا ہے ڈاکٹر نے بلائے اس کو مطلب ٹاکا کٹن وغرہ کرنے کے لئے تو اس کے لئے ممی تو نہیں آئے صرف ہم لوگ ہی آئے ہیں تو ہم یہ بھی باجی کے ساتھ میں ہی ہے تو ایک تاریخ کو انشاءاللہ وہ لوگ بھی آ جائیں گے بھی بانڈی تو جو بھی چیزیں وہ سب یہاں پہ ہم لوگ دے دیں گے جو آن لائن سے آنے والا ہے فیلال جو ہم لوگ خرید کے لائے تھے وہ ہی ہم لوگ دکھا رہے ہیں جو ٹاول وغرہ وہ سب آن لائن مگایا تھے یہ سب نیسیساری تھا یہ سب لینا کیونکہ یہ سب نہیں تھا زونے ہو گئے تھے پرانے بچوں کے وہ سب نائے لے کر کے آئے تھے تو یہ دیکھیں یہ گادی بھی تھا بلو کلر اس میں کا تو بلو پینک ریڈ یہی سب کلر آتا ہے لیکن میں نے بلو کلر لیا تھا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور دیکھیں ہم لوگ کو یہاں پہ آنے کے بعد یہ بہت ہی بہت ہی بچے کو دیکھیں بچے کو دیکھیں اس کے اندر بیٹھا دیں ماشاءاللہ کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو دیکھیں کھانا ہونا بنا دیئے تھے مطلب ہمارے گھر پہ سا رہا تھا چھے دن میں مکس بھاجی گوش چیکن اور مچھی ساگ مکس بھاجی مطلب پانچ کسیم بھاجی وغیرہ سب بناتے ہیں اور بچی کی ماں کو بھی کھلاتے ہیں تاکہ بچہ سب حجم کر سکے پہلے دن سے ہی تو اس کے لئے ہم لوگ بنایا تھے تو دیکھیں آپ لوگ کو ویڈیو دکھا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور نئی ہوئے تو سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ